ران صاحب جس زمانے میں تحریک انصاف کی حکومت آئی آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم الائنس بنائیں گے ہم اس حکومت کے خلاف نکلیں گے شروع میں ظاہر ہے آپ لوگ ناکام ہوئے مولانا فضول رحمان نکلے نہیں کامیاب ہوئے مگر آخر میں آپ کامیاب ہوئے اس وقت بہت غیر سنجیدہ لیتے تھے عمران خان صاحب آپ لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ جی آؤ میں تو خود کھانا آفر کروں گا آؤ یہاں پر دھرنا دو پھر کہتے تھے میں نے بندوق کی نشیس پر رکھ لیا ہے مگر آخر میں آپ لوگ کامیاب ہو گئے اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ گرینڈ لائنس کی طرف جا رہے ہیں آپ کہیں غیر سنجیدہ اسی طریقے سے تو نہیں لے رہے ہیں جس طریقے سے عمران خان لے رہے تھے جی بالکل ہم بھی اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہی لیں گے اور انہیں موقع ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے اپنا ہنر جو ہے وہ ازمائیں اور اس بارے میں جو ہے وہ گرینڈ الائنس بنانے کی یہ بات کر رہے ہیں ہم نے پی ڈی ایم کے نام سے گرینڈ الائنس بنایا تھا تو اب یہ جدو جہد جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی ہے انہیں کرنی چاہیے ایسا مگر آپ کا جو اتنا کانفیڈنس ہے اور ان کو غیر سنجیدہ لینے کا کانفیڈنس ہے کیونکہ خان صاحب نے اس لئے لیا تھا کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بڑے اچھے تھے جنرل باجوہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے جمہوری آرمی چیف تھے ان کی نظر میں جنرل فیض امیر ڈی جی آئیس آئی لگ گئے تھے تو آپ لوگوں کا کانفیڈنس کی سواجہ سے دیکھیں کانفیڈنس کی وجوہات تو مختلف وقت میں مختلف ہوتی ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ یا اگر آپ کا اشارہ ادارے کی طرف ہے تو انہوں نے جو کانفیڈنس ہوئی ہے دو دن پہلے اور انہوں نے بڑا بڑا مصبت انہوں نے جو ہے وہ اعلانیاں جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو انتظامی اور ایڈمیسٹریٹو میئرز ان کے ذمہ تھے خاص طور پر الیکشن کے موقع پر جو ہے وہ تحفظ کی فرامی پورا مند ماحول کی فرامی تو اسے انہوں نے جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ پورا کیا ہے باقی انہوں کا کسی معاملے سے لین دین نہیں ہے اور باقی جو ان کی تحریک ہے یا ان کی جو مہم ہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہے ہمارے خلاف ہے تو یہ چلائیں یا پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے پارلیمانی کمیشن انہوں نے بنایا تھا اس وقت تو اس طرح کا پارلیمانی کمیشن بھی بن سکتا ہے الیکشن ٹریبیونلز ہیں الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں یہ وہاں پہ جا کے اپنا مقدمہ لڑیں جو ملک کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہی ان کو چلنا پڑے گا ایسا بگر آپ اس وقت جو وزیراللہ خبر پختونخواہ علی مین گنڈا پور وہ خود اتوار کے دن عمران خان صاحب کی ہدایت پر قیادت کریں گے پروٹیسٹ کی جب آپ کی حکومت تھی دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان تب بھی جو بیس بنا تھا مگر ایک انسٹیبلیٹی کی انوائرمنٹ رہتی تھی اسٹیبلیٹی کا جو تاثر تھا وہ جاتا رہا اب بھی خبر پختونخواہ اگر اسی طریقے سے بیس بنے گا تو آپ کے لئے پرابلم کرے گا دیکھیں یہ بات جو ہے یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی اور ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی شکل میں اس ملک میں ایک سیاستدان موجود ہے وہ بنیادی طور پہ ایک فتنہ ہے اس کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ ملک میں افراد تفریر رکھنی ہے اور پولٹیکل انسٹیبلیٹی رکھنی ہے تاکہ ملک معاشی طور پہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھے اور اس کے لئے وہ باقی حت کنڈے بھی جو اس سے ہو سکتے ہیں وہ چاہے شوقت ترین سے لیٹر لکھوانے کا معاملہ ہو خود آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کا معاملہ ہو تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا یہ ایجنڈا ہے کہ ملک میں افراد تفریر اور فتنہ پھیلانا ہے تاکہ ملک سیاسی طور پہ ادم استحقام کا شکار رہے اور معاشی طور پہ کمزور رہے یہ جب سے اسے اتنی ہمت یا طاقت ملی ہے تو وہ اسی ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہے یہ ایجنڈا اس کا ذاتی ایجنڈا ہے یا کسی کا دیا ہوا ایجنڈا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے اور اس کی تحقیقات بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے لیکن ملک اور قوم کے لیے یہ انتہائی جو ہے وہ بدقسمتی اور نقصان کی بات ہے کہ اس بندے کو اگر خیبر پختونخواہ میں دوبارہ یہ موقع ملا ہے کہ اس انسٹیبیلٹی میں جو ہے وہ وہاں سے دوبارہ جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو متحرک کر سکے ایسا مگر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تین کیسز میں ایک ہفتے کے اندر ادر سزا دی گئی جو میریٹس ہیں اس سے زیادہ بات اس پر ہوئی کہ جیٹ فیڈ ٹرائل نہیں ہوا اور وہ جلدبازی میں فیصلے ہوئے پھر کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد نو مئی کا دوبارہ ذکر کیا گیا مگر جو نو مئی کی کیسز ہیں وہ بھی کسی طرف جا نہیں رہے ہیں عمران خان صاحب نے تو کل خود کہا میں انڈورس کرتا ہوں سلامیہ کو جو کور کمانڈرز کانفرنس سے آیا ہے تو یہ کس حد تک اور کتنی دیر تک یہ معاملہ چل سکتا ہے دیکھیں یہ معاملہ جو ہیں یہ جتنی دیر تک چلیں گے اتنی دیر تک حالات جو ہے وہ اسی طرح سے رہیں گے جس طرح کا آپ نے بات کی ہے یا میں نے اپنے جواب میں کہا ہے اور یہ بدقسمتی ہے یہ ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہے اس سے ملک جو ہے وہ آگے بڑھنے سے جو ہے وہ رکا رہے گا اور اس کا ہی نقصان پہلے بھی جو ہے وہ ہوا ہے پہلے پونے چار سال اس نے ملک میں عدم استحقام جو ہے وہ اپنی حکومت اپنی پولیسیوں اور اپنی اپنی جو ایک اس کی ضد تھی کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کو بھی پکڑوں گا میں اس کو بھی جیل میں ڈالوں گا اس سے جو ہے وہ اس نے ایک محول اس طرح کا بنائے رکھا اس کے بعد پھر آپوزیشن میں بھی اس نے یہی کام جو ہے وہ کیا اب بھی صورتحال جو ہے وہ کوئی مختلف نہیں ہے تو بہرحال یہ ایک اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ایک کنسرن ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس معاملے پہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ اس فتنے سے جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے خود کو جو ہے وہ نقصان سے اور فتنہ پروری سے جو ہے وہ بچانا ہے مگر اس سب میں آپ لوگ تو جب تک یہ ہے اس وقت تک جو ہے وہ اس ملک میں امن ہو یا اس ملک میں جو ہے وہ فتنہ گریہ اور افراتفی ختم ہو یہ ممکن نہیں ہے مگر اس سب میں آپ لوگوں نے اس بات کا زامن ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی